عبداللہ ابن مبارک یہ واقعہ تھا آپ کے سامنے عزیز ہو عبادت کرتا تھا رات کو اور وہ لوہار آتا اور مزدور آتا چونہ سبحان اللہ مزدور آتا دیکھتا کہ ابن مبارک عبادت کرنا آئے میں کوٹے پر ہوں عبادت میں تو کہتا وہ مزدور کہتا اے ابن مبارک تو تو فارغ ہے سمجھا نہیں کوئی کام دندہائی نہیں ہے سمجھا نہیں تو میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں اگر کاش میں بھی تمہاری طرح فارغ ہوتا تو میں بھی عبادت کرتا ہوں یہ ہے مزدوری لوہے کا کام کرتا تھا لوہا عزیزو علماء کرام نے فرمایا میں بات نہیں کر رہا اپنی بات نہیں کر رہا وہ مزدور جو ریڑی چلا رہا ہے دکاندار دکانداری کر رہا ہے مزدور ہے روزانہ اس کو سو دو سو پانچ سو بل رہے ہیں تمہیں دیں اگر وہ حلال کی کمائی کھائے اگر سنت کی اتباہ کرے تابہ داری کرے تو اس دور کا وہ جنید بغدالی ہے اس دور کا ولی اللہ ہے ابن مبارک ہے اس دور کا کیونکہ حلال کی کمائی کھا رہا ہے رزق حلال ہے سنت کی تابہ داری کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی کر رہا ہے اس دور کا ولی اللہ ہے ایسے ہیں ہمارے جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے زور کی نماز بھی ایسا تو نہیں ہے عزیزو فرائز میں بھی کہتا ہی فرائز میں بھی کہتا ہی تو کسی نے دیکھا ابن مبارک کو کسی نے دیکھا خواب میں دیکھا کہ ابن مبارک تو جنت میں ہے پر ابن مبارک سے پہلے وہ لوہار جنت میں جا رہا ہے کیا بات ہے ہاں کیمتی چیز ہو سستے دام میں خرید کرو خرید کرو ایسا نہ کرو خرید کوئی ایدرے بیزل لو جاؤ کوئی پانچ گلو روٹی لے آیا پانچ دس ربے لے لو ایسا نہ کرنا خرید کرو